اور زلہ کورنگی پی ایس 93 کے حلقے میں بھی عوام کو یہی شکایت ہے کہ یہاں نمائندے ووٹ لینے تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا محمد عشد سے مسیح جانے گے محمد عشد بتائے گا عوام کا کیا کہنے اگر بات کی جائیں یہاں پہ سڑکوں کی تو یہاں پہ تقریباً جمام تر سڑکیں جتنی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں ان کا برا حال ہے دو ہزار اٹھارہ کی اگر بات کی جائیں تو دو ہزار اٹھارہ میں اس علاقے سے ایم کی ایم کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے اس علاقے میں اگر ٹوٹل ووٹرز کی بات کی جائیں تو تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو ہیں اس علاقے کے اندر ووٹرز ہیں اور ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کی جائیں تو تقریباً سوہ دو لوگ سے زائد ریجسٹرڈ ووٹرز اس حلقے کے اندر موجود ہیں آج ست یہاں پہ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں سیوریج کا بہت گندہ نظام آپ نے دیکھا پورے میں گندگی کے ڈھیل لگے ہیں نا سیوریج والے آتے ہیں نا قدم بدماشی سے آتے ہیں بلانے جاؤ تو آتے بھی نہیں ہے کہ الیکٹرک والوں نے بہت ستائے ہوئے تیرہ چودہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہیں ان لوگوں نے جی یہاں پہ علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پہ تمام طرح سیاسی جماعتیں ان کے گھروں تک آتی ہیں ان سے بڑے بڑے دعوے اور بادے کی جاتے ہیں لیکن الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد الیکشن گزر جانے کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ان علاقوں کا جو ہے وہ واپس یہاں پہ پلٹ کر نہیں آتے ان کے نمائندے یہاں پہ نہیں آتے کہ جو ان کی مشکلات کو ختم کر سکیں جی